ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیزت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو جی آج میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتا دیا کہ میں آج کیا بنانے والی ہوں جو میں اپنی آپ کی اور ہم سب کی فیورٹ بریانی بنانے والی ہوں تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور میں بہت ایزی ریسپی کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ ہم بہت مزیدار بریانی کیسے بنائیں گے تو جلدی جلدی سے ہم ریسپی کو نوٹ کر لیتے ہیں تو یہ میرے پاس چکن ہے تقریباً ایک کلو سے تھوڑی سی کم ہے اور آلو ہے پیاز ہے ٹومیٹوز ہے اور یہ جو ہمارے بیسک مسالے ہوتے ہیں وہ ہے اور رائس میں اس میں ایک کلو لوں گی اور یہ آدھا کپ دہی ہے میرے پاس تین پاو چکن ہے اور یہ چار ترمیانی سائز کی پیاز ہے تین ٹیماتر ہیں اور یہ جو مسالہ ہے یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا اور یہ تو چاول میں ہم سابت کر مسالہ ڈالیں گے اس میں چھوٹی الائچی بڑی الائچی سب کچھ اور یہ مسالہ ہے نا یہ شان کا آپ مسالہ بریانی لے لیجئے گا وہ میں نے پاوڈر کر لیا ہے کوفی گرینڈر میں اور یہ میرے پر سارا دھنیا اور پودینہ ہے جس کو میں نے دھو کے رکھ لیا ہے اور یہ لیسن ادھرکا پیسٹ ہے پھیلے سب سے میں نے خاص زیادہ اائل کیا ایک کپ ہیل سمجھنے میں نے ز reminder مرور کو کوولڈ��는 روان کرنا ہے مطلب اچھا خاصا روان کر لینا ہے اور دوسرا چولپ پر یہ دیکھیں میں نے پیاز براون کر لیا اور دوسرے چولپ میں نے آلو کو زردے گرم ڈالا کے اس کو بول کرنے کے لئے رکھ دیا یہ میں نے چکن کو میں نے پیاز کو یہ چکن کو realised adore کر لی کسٹ کرنے کے بعد میں نے سارے چکن کو ڈالا اس کے اندر پتیلی میں پتیلی میں ڈالنے کے بعد میں نے اس میں چار ڈبل سپون میں نے لہزنہ درک کا پیس ڈالا اور یہ میں نے جو شاہن کا مسالہ لیا تھا تین چمچ وہ میں نے کافی گرنڈ میں پیس کے ووڈ آل دیا اور یہ میں نے بھر کا جو بیسک مسالہ تھا ہمارا لال مش پاوڈر ہلدی پاوڈر اور زیرا اوڈ ووڈ ہلدی اور یہ میں نے براؤن پیاس ڈال کی اس کو اچھے سے مکس کر مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو چکن کو گلنے کے لئے چھوڑ دیا جب چکن گل جائے گی اور یہ میں نے چاولوں کا پانی جرہا دیا ہے جب چکن گل گئی تو میں نے اس میں آلو اور دہی اور دھنیا پدینہ اور حدیمش ڈال کے اس کو ڈن کر دیا یہ ہمارا کورمہ ریڈی ہو گیا یہ ہمارا چاول بھی بلکل ڈن ہے پہلے میں نے چکن کی لیئر لگائی کورمے کی اس کے بعد میں نے بوائل رائس کی لیئر لگائی یہ دیکھیں اس کو ہم نے چاولوں کو دو کنی تقریباً چھوڑ دینا ہی یہ باسمتی چاولے تو میں نے اس میں دو کنی چھوڑی تھی اور یہ والا جو پاورڈر ہے ہمارا یہ ہے ہمارا چلے میں آپ کو بھی آگے بتاتی ہوں یہ میں نے لہسن ازرک اور لیمن ڈالا اس کے بعد میں نے اس میں دوبارہ رائس ڈالا یہ میں نے پاورڈر ڈالا پھر میں نے اس میں اوپر سے تھوڑے سی براؤن پیال زردے کا رنگ میں نے کیورے میں ڈال کے اوپر سے چھڑ دینا ہے اور پھر میں نے اس کو دم دے دینا ہے اور ہاں یہ جو مسالہ ڈالا تھا یہ میں نے مسئلہ پھر دا جائفل چھوڑری اور چھوٹی لائچی اور لانگ ان تین چار چار چیزوں کو مکس کر کے میں نے ڈالا تھا اس کو اپنے دم پر رکھنا ہے اس سے بہت اچھی خوش بہتی ہے اور بلکل بزار جیسے خوش بہتی ہے اب اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اینڈ میں میں نے اپنی دیور کی کرمائش پہ اس پہ میں نے کوئلے کا دم دی دی جس کو بہت پسند ہے تو اس سے مجھے بولا کہ کوئلے قدم ضرور دی جائے گا تو یہ ہماری بہت مزیدار ہم کیا بولیں گے اس کو ہم تندوری بولیں گے یا کوئلہ بیڈیانی بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اگر مجھے بتائیے گا یہ کیسی بنی اور بہت مزی کی خوش بہا رہی اور بہت مزی کی بنی بھی تھی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت جلدی بن جاتی ہے اور نیکس ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنے بہت مجھے بہت مجھے اللہ حافظ مجھے بہت مجھے موسیقی